دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے اس خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس سفتہ کی جو بڑی خبریں ہیں ان خبروں کو پیش کریں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ ان خبروں کے پیچھے کیا خبر ہے اس کی اصلیت کیا ہے جو سب سے بڑی اس بار خبر سفتہ کی ہے وہ ہے سون بھدر کی اتر پردیش کے پوروی علاقے کا جلہ سون بھدر وہاں کے آدیواسی وہاں کے کسان وہاں کے مزدور وہاں کی فیکٹریاں وہاں کی کھیتی اور کسانی کے لیے مشہور ہے وہاں پر ابھی حال میں سترہ جولائی کو ایک گھٹنا ایسی گھٹی جس نے پورے پروانچل کو پرباویت کیا ہے بلکہ پورے دیش کی راجنیت میں جس نے ایک اس کی آواز سنی جا رہی ہے وہاں کے دس آدیواسی لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا جو وہاں کے دبنگ لوگ ہیں جن کو باہر کے کچھ اور وہاں کے آس پاس کے لوگوں کا سمرتن اور سنرکشن رہا ہے ان کے اشارے پر ایک بڑی جمین کے ٹکڑے کے لیے یہ ساری لڑائی ہوئی اور جن آدیواسی لوگوں کے پاس یہ جمین پشتائنی بہت برسوں برس سے وہ اس جمین پر کھیتی کرتے آ رہے ہیں ان کو بے دخل کرنے کی کوشش لمبے سمیہ سے چل رہی تھی پہلے اس جمین کا بندوبست ایک ایسی سوسائیٹی کے نام کیا گیا اور اس سوسائیٹی کو ایک طرح سے وہاں سے جمین جو ہے ایک آئی ایس ادھکاری کو ستھاننتریت کی گئی اور آئی ایس ادھکاری نے گاؤں کے پردھان جو کافی دبنگ مانے جاتے ہیں ان کا پریوار کافی دبنگ مانا جاتا ہے ان کو اس کا بندوبست کیا گیا اور بیچ دیا گیا بیچنے کے بعد ہمیں ایسا ایسی سوچنا ہے اور جو خبریں بھی آ رہی ہیں جو مرزاپور اور سنبھدر کے علاقے میں وہاں کے کسی شہتر کو جاننے والی لوگ ہیں کھیتیہر سمات کو جاننے والی لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ جو ستہ سن رچنا میں اتر پردیش کی مہترپونڈ جن کی بھومی کا ہے جو کافی اہمیت رکھتے ہیں ان کے اشارے پر ہی یہ پورا کا پورا پرپنچ رچا گیا کہ کیسے آدیباسیوں کو وہاں سے بیدخل کر دیا جائے کیونکہ یہ ساری جو لڑائی ہے اس میں چناوی جو کون ہے وہ بھی شامل ہے گاؤں کے اور آس پاس کے ان دبنگ لوگوں کے جریے کچھ پارٹیاں اپنے ووٹ کے اپنے چناو کے دوران اپنے اپنے سمرتھن کو مینپولیٹ کرتی رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سمرتھن دیا گیا اور اس کے علاوہ بند ویبھاگ کی بھی اس میں بھومی کا بتائی جاتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو سمبیدھانی کی ستیتی ہے اور جو دو ہزار چھے کے ونہ دھکار قانون ہیں سمبیدھان کی پانچویں انسوچی کے وشیس پراؤدھانوں کے تحت اگر دیکھا جائے تو یہ جمین آدیباسیوں کو بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی اس پر ان کا مالکانہ حق ہو جانا چاہیے تھا ہمارے دیش کی سرکاریں نا جانے کتنے سالوں سے جو جمین کو جوتے اس کی جمین ہوگی یہ نعرہ دیتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بھومینوں کو جمین دیں گے جو لوگ کلٹیویشن جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان کا ادھکار ہم دیں گے لیکن دیش کے سب سے زیادہ جو ستائے گئے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ دبائے گئے لوگ ہیں ان کی زمین پر جو ادھکار برسوں برس سے تھا ان کو بدھخل کرنی کے لیے یہ کھیل رچا گیا اور دس لوگوں کو مار ڈالا گیا جس میں مہلائیں بھی شامل ہیں اور دوستو یہی نہیں ہم تو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اشر یہ لگتا ہوگا اچرج لگتا ہوگا یہ دیکھ کر کہ ہمارے دیش کی سنسد میں جہاں پارلیمنٹ کا جو جو اچھ سدن ہے اپر ہاؤس ہے اس میں گھوشنا کرتے ہیں دیش کے بڑے منتری کی دیش کی ایک ایک انچ جمین سے باہر کیے جائیں گے گھس پیٹھیے لیکن دیش کے اندر پرانے جمانے سے لمبے سمیسے دشکوں سے جس جمین کو جوتے بوتے آ رہے ہیں آدیواسی انہی کو بے دخل کیا جا رہا ہے یہ کیسی ویڈم بنا ہے نارے کچھ اور کرم کچھ تو یہ جو سنبھدر کی خبر ہے اس کو لے کر اتر پردیش کی سیاست میں بھی اس وقت بھونڈر بچا ہوا ہے کانگریس کی بہاستچیو پریانکا گاندھی بقاعدہ انہوں نے جا کر کے وہاں پر ایک پروٹیسٹ کیا اور وہ چاہتی تھیں جو وہاں کے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں جن کے لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریجنوں سے ملیں اور یہی نہیں دوسرے دلوں کے بھی رائے نیتا دوسرے دلوں کے بھی لوگ وہ بھی ملنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا انت میں جب پریانکا گاندھی اڑ گئی کہ وہ نہیں یہاں سے جائیں گی تو ان کو بقاعدہ حراست میں لے کر چھنار کے ایک گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا جہاں انہوں نے رات بیتائی اور پھر صبح گاؤں کے لوگ آ کر ان سے ملے اور انت میں ملنے کے بعد انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ختم کیا اور اتر پردیش سرکار نے جو ان کے خلاف معاملے رکھے تھے جو ان کے ان کو ان کے اوپر جو ڈالا تھا اس کو بھی ڈرو کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ پوری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح اتر پردیش کی سرکار جو بات کرتی ہے جنتا کی لیکن جنتا کے خلاف ہی وہ قدم اٹھاتی ہے سون بھدر اس کا ایک تاجہ ادھارن ہے جس پر میڈیا کے بڑے حصے کی خاموشی بھی ایک چکت کرنے والی گھٹنا ہے بہت ہی دکھدائی گھٹنا ہے دوسری جو ہماری سب سے بڑی خبر ہے آج کی ہفتے کی بات میں وہ ہے بیہار کی دوستو اپنے دیش میں پچھلے کچھ ورسوں سے ماب لینچنگ کی کل 190 گھٹنائیں ہوئی ہیں اور ان 190 گھٹناؤں میں تقریباً 60 فیسدی گھٹنائیں مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہیں جس میں یا تو مسلمانوں کی ہتیا کی گئی کسی وجہ سے کوئی کارن بتا کر کوئی جھوٹ بول کر کوئی ساجی سرچ کر یا ان کو گھائل کیا گیا ان کو ان کو ان کو بری طرح جخمی کیا گیا لیکن جو 40 فیسدی جو اور گھٹنائیں ہیں اس میں دلت سماج آدیواسی سماج اتپیڑت سماج جو اتن پچھڑے لوگ ہیں وہ شکار بنائے گئے ہیں چاہے ان کو مار ڈالا گیا ہو یا ان کو لگ بھگ ادھمرا کر کے چھوڑا گیا ہو یہ جو گھٹنائیں گھٹی ہیں یہ 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 بھارت کی جو موجودہ سیاست ہے اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کے بدشکل چہرے کو ازاغر کرتی ہیں اور ابھی جو گھٹنا گھٹی ہے بیہار کی وہ تھوڑا سا اس کا جو ایک الگ چہرہ دکھائی دیتا ہے ایک الگ روپ دکھائی دیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ماب لنچنگ اس دیش میں دو کارنوں سے دو پہلوں سے ہو رہی ہے پہلی سامپردائی اور پوری طرح نفرت سے پریریت اور دوسری جو دوسرا جو پہلوں ماب لنچنگ کا اُبھر رہا ہے وہ ہے کہ اجیانتہ اندوشواس یا ایک خاص ڈھنگ سے بدلہ لینے کی بھی کاروائی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بیہار کی گھٹنا ہے خاص کر جو چھپرا جلے کی اس گھٹنا میں ایسا مانا جا رہا ہے جس میں تین لوگوں کو بھیڑنے گھیر کر مار ڈالا جس میں دو نٹ سمدائے کے لوگ ہیں جو بہت دلیت ہیں اور ایک جو مسلم کمیونٹی کے ہیں وہ بھی مسلم سماجوں میں سب سے اُتپیڑیت یا سب سے پیشڑی جاتی مانی جاتی ہے کوریسی سماج اس کے سجن ہیں جو مارے گئے ہیں یہ تین لوگوں کی جس گاؤں میں ہتیا ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مارے گئے لوگ ہیں وہ اسی گاؤں کے پاس کے ہیں جس گاؤں کے لوگوں نے ان کو مارا یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور کیا آروپ لگایا گیا کہ یہ مویشیوں کو چوری کر رہے تھے یا چوری کرنے کی ساجی شرچ رہے تھے گھٹنا نہیں گھٹی کوئی آپ رادی گھٹنا کا اُدھارن نہیں ہے یہ وہاں کے ادھیکاریوں نے بھی کنفرم کیا میڈیا سے کل شام کو لیکن گاؤں کے کچھ ایک لوگوں کو اس بات کا الہام ہوا کی یہ لوگ یہ جرور کوئی ساجی شرچ رہے ہیں اور اس نام پر اس کے وجہ سے سندے کے آدھار پر ان تینوں لوگوں کو مارا جانا شروع کر دیا گیا ابھی تک پرشاہ سن نے کھلا سا نہیں کیا ہے اس بات کا رہ سودھ گھٹن نہیں کیا ہے کہ آخر یہ نفرت کی راجنی اس کے پیچھے ہے یا اس کے پیچھے پرانی عداوت ہے کیونکہ جو مارنے والے لوگ ہیں وہ بھی دلت سمدھائکے ہیں وہ بھی اتپیڑت سمدھائکے لیکن وہ کافی دبنگ ہیں آرتھیک روپ سے ساماجیک روپ سے بھی ان کا دب دبا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ کچھ سامنت قسم کے لوگ ان کے پیچھے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو واقعی دبنگ ہیں یہ بھی ایک خبر ہے کہ کچھ ایسے ستھانی ستر کے لوگ جو رائٹ ونگ جو پولٹیکل جو منز جو اس ٹریم ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ شاید اس طرح کے دست پرچار میں لگے ہوئے تھے کہ یہاں مویشیوں کی چوری کافی ہو رہی ہے تو مویشیوں کی چوری سے جوڑ کر کے اس پورے پالو کو انجام دیا گیا ہے اور اس میں لوگوں کو لوہے کی چھڑوں بانس کے ڈنڈوں اور ایٹوں پتھروں سے تب تک پیٹا گیا جب تک ان کا ندن نہیں ہو گیا جب تک ان کی موت نہیں ہو گئی دوسری گھٹنا بیہار میں ویشالی کی ہے اور ویشالی کی گھٹنا میں طرح کے کون نجر آ رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں دونوں پہلو ہیں نفرت کا بھی ہیٹریٹ کا بھی پہلو ہے اور ساتھ میں کہیں نہ کہیں ایک سندے کا بھی ہے یہ دونوں پہلو اس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس وقت جب بھیہار میں ستہ دھاری جو گھٹ بندن ہے اس میں بھارتی جنرطہ پارٹی اور جنتہ دل یو کے بیچ نہیں نہ کہیں ایک ایک اصحج استطی پیدا ہو گئی ہے دونوں میں ایک ابشواس کی استطی پیدا ہو گئی ہے اسی درمیان یہ گھٹنائیں انجام لے رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ستہ دھاری گھٹ بندن کے بیس کے جو کانٹرڈکشن ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کا ایجنڈا سٹ کیا جا رہا ہو یا ایک نشانہ سادھا جا رہا ہو کہ کس طرح بھیہار کے حالات کو اور خراب کیا جائے جس سے کی ایک خاص راج نیتک سموہ کو ایک خاص راج نیتک دھارہ کو کوئی فائدہ مل سکے کیونکہ بھوش میں چناؤں کی تیاری بھی جلدی شروع ہونی ہے تو یہ ہماری دوسری گھٹنا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ سمپون اتر بھارت کے ہندی شتر میں ہندی بھاشی راجیوں میں موب لنچنگ کو ایک فینامینا بنا دیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کا دکشنی علاقہ عام طور پر اس طرح کے ایک ایک شڑی انترکاریہ نشانستہ سے ونچت ہے مکت ہے ہم کہیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دکشن بھارت میں ایسی گھٹنائیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن اتر بھارت میں خاص کر ہندی شتر میں مدی پردیش میں ابھی ایک گھٹنا درج ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ راجستان میں جارکنڈ میں لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں گھٹتی رہی ہیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہندی بھاشی راجیوں کی رائے نیت کو ایک خاص دھنگ سے جس طرح سے کومنیلائز کیا گیا ہے جس طرح سے نفرت اور ودویش کے بونڈر میں پورے ہندی بھاشی راجیوں کو سمیٹ آ گیا ہے شاید موب لنچنگ اس کا ہی نتیجہ ہے تو دوستو یہ ہماری دوسری مہتپون خبر رہی ہے اور تیسری خبر جو ہم ہفتے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کرناٹک کی خبر ہے آپ سب لوگ واقف ہیں ٹیلی ویژن چینلوں پر اخواروں میں میکزینز میں ویب سائٹس پر آپ کرناٹک کی رائے نیت کا پورا ناٹک دیکھ رہے ہیں کرناٹک کا ناٹک درسل کہیں نہ کہیں کئی سنستاؤں کا ناٹک ہے اس میں اس میں دیش کی رائے نیت انوالب ہے اور پوری جو ستہ کی لڑائی ہے کرناٹک میں کیونکہ دکشن میں کرناٹک ایک بہت مہتپون راج ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو کندر کی رائے نیت میں سرمور ہے اور اس لیے کہ دکشن میں ابھی تک کہیں بھی بیجے پی کو بڑی کامیابی نہیں ملی صرف اور صرف ایک کرناٹک ہے جہاں اس کو ایک حد تک پہلے بھی کچھ کامیابی ملی تھی جب اس کی سرکاریں بنی تھی ابھی پچھلے چناؤ کے بعد بھی اسی کی سرکار بنی لیکن اس کو بہومت حاصل نہیں ہوا لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ ایس ڈی کمارا سوامی کی جو سرکار ہے جو کانگریس کے سمرتن سے ٹکی ہوئی ہے کانگریس اور جی ڈی ایس گھٹ بندن کی سرکار وہ اپنے کانٹ ایڈکشن کی سکار تھی اپنے انتویر روزوں کی شکار تھی اور ایک جھٹتہ اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی لوگ سوات چناؤں کے نتیجے آئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ بھاری بہومت سے کندر میں نریندر موڈی جی کی سرکار بن رہی ہے اس کے بعد سے ہی کرناٹک کی بھارتی جنتہ پارٹی کا منوبل بڑھ گیا اور انہوں نے جنتہ دل ایس اور کانگریس پارٹی کے ویدھائکوں کو توڑنا شروع کیا بھارت میں خاص کر جو دل بدل کی راج نیتی ہے ویدھائکوں کو کیسے توڑا جاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں آیا رام گیا رام کی سیاست سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے پورے بھارت نے دیکھا ہے اور یہ کوئی چھپوی بھی بات نہیں ہے دوستو کی ویدھائک اور سانسط کیسے اس طرح کے جو پروسسے چلتی ہیں اس طرح کی جب پرکریہیں چلتی ہیں تو ان کے ٹوٹنے کے پیچھے کیا کیا کارن ہوتے ہیں ہم ان کارنوں کا حوالہ آج نہیں دیں گے لیکن سچ یہ ہے کہ دل بدل ویرودھی ویدھائک سے نپٹنے کے لیے ان کو استھیپہ دلوائیا گیا ویدھائکوں کو اور ویدھائکوں کے استھیپے کے ساتھ ہی باقاعدہ ان کو مینج کیا گیا کہ ممبئی میں رہیں یا ان جگہوں پر رہیں جہاں ستہ دھاری جو دل ہے کندر میں اس کے جو نمائندے خاص کر جو کرناٹک میں بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ جہاں چاہیں اس طرح سے وہ کریں یہاں تک کی بیدھان سبا میں جو ستہ دھاری دل کے نیتہ ہیں انہوں نے ڈاکومنٹری پروف بھی پیش کیا کی کس طرح ٹکٹ جو ہوائی جہاز کے مینج ہوئے کیسے ان کو لے جایا گیا یہ سب کچھ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا گیا اب سوال اس بات کا ہے کہ اس پیکر کیا کریں پہلے ان ویدھائکوں کے بارے میں فیصلہ کریں یا اب اس وشواس مت پر ووٹنگ کرائیں وشواس اسمت کی ووٹنگ کو لے کر کرناٹک کی اسمبلی میں کافی ہنگامہ ہوا اور یہاں تک کی اسمبلی کے باہر ہوا اسمبلی کے باہر جو ہوا وہ یہ کی ماننی راجعپال جو کرناٹک کے ہیں انہوں نے دو بار باقاعدہ سندیش ریٹن میسج بھیجا کی آپ اس کی جو یہ کارروائی ہے اس کو استقید کر کے اور تتکال ووٹنگ کرائیے اب سمیدھان ویدھ اس معاملے میں بہت کلیر ہے ان کا کہنا ہے کی راجعپال کو کسی بھی صدن میں خاص گرویدھان منڈل میں اسپیکر کے کام کو نردیشت کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے بھارت کے سمبلیدھان میں راجعپال کا جو ادھکار ہے وہ صدن کی کارروائی کے سنچالن میں ان کے ہستکشیپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا اس لیے ایسی ستھتی میں راجعپال کے پتر کو اسپیکر نے ماننے سے منع کیا نظر انداز کیا اور وہاں کی راجعہ سرکار نے بھی اب اسپیکر نے اعلان کیا ہے کی وہ سوموار کو کیونکہ اس سمیں ایڈزرن کر دیا گیا انہوں نے شکروار تک کارروائی چلائی شنیوار کے لیے ایڈزرن سنڈے چھٹی اور اس طرح سے اب منڈے کو اس پر بات ہوگی اور منڈے کو سمباوتہ ووٹنگ کرائی جائے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آج کی استثیتی اگر دلگت دیکھا جائے تو حالات جو ہیں اس سرکار کے کمارا سوامی سرکار کے وہ ڈاما ڈول ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کی سپریم کورٹ میں پھر سے ایس ڈی کمارا سوامی نے ایک یاچکہ دائر کی ہے وضائقوں کو لے کر اور ساتھ میں صدن میں تیسے کارروائی چلے اس کو لے کر اگر سپریم کورٹ منڈے کی مارننگ تک کوئی فیصلہ کرتا ہے دو پہر سے پہلے تو وہ ایک مہتپونٹ کارک ہوگا کرناٹک کے ناٹک میں اور اور دوستو منڈے تک سومبوار تک لگتا ہے کی بنگلورو میں صاف ہو جائے گا کیا بھوش ہوگا موجودہ سرکار کا دوستو ہماری اگلی خبر دلی وشویدیالے کی بڑی دلچسپ بات ہے جہاں اکیڈیمی کانسل آپ جانتے ہیں کی وشویدیالےوں میں اکیڈیمی کانسل یو جی سی کے پورے پرسپیکٹیو سے یو جی سی کی گائیڈ لائن کے تحت سہسلا کرتے ہیں یہ وہاں کے صدق سے کی کس پرکار کا پارٹکرم ہو کیسا کیا کیا پڑھایا جائے ایڈیشنل چیزیں کیا ڈالی جائیں پارٹکرم میں سپورٹنگ جو چیپٹرز ہیں وہ کیا کیا ہوں لیکن ان دنوں دلی وشویدیالے کیا پورے دیش کے تمام وشویدیالےوں میں ایسا لگتا ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے جو سنگٹھن ہیں چاہے وہ دھیاپکوں کے ہوں چاہے وہ چاتروں کے ہوں خاص کر اپنے آپ کو رسس سے جڑا یا سنگ پریوار سے جڑا سنگٹھن بتانے والا ابھی بی پی اکھل بھارتی ودیارتی پریشت اس کے جو چھاتر نیتا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کی جو چاہیں وہ وہی پڑھایا جائے جس طرح کے چیپٹرز وہ کہیں اکیڈیمک کونسیل وہی مانے ادھوت اتحاس لکھا جا رہا ہے بھارت میں سیکشنک کام کاج کا وشویدیالےوں کے کیمپس کو کس طرح مینپولیٹ کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ادھوت گھٹنا ہے اتحاس میں آزادی کے بعد شاید ہی ایسا کبھی دیکھا گیا ہو جب باقاعدے اکیڈیمک کونسیل کی ڈلی بشویدیالے میں بیٹھ کے چل رہی ہوں اور باہر کیا اندر آ کر یا آس پاس کھڑے ہو کر باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ کریں کیا آپ نہ کریں یہ ایک ڈلی بشویدیالے میں نجارہ پیس ہوا اور سوموار کو جب بیٹھک ہوئی تو لیکن منگلوار کو دوسرے دن سوموار سے شروع ہوئی منگلوار کو اچانک سنگ سے جوڑے سنگٹھنوں نے ہس تک چھیپ کرنا شروع کیا اور انہوں نے میٹنگ کو روکنی کی کوشش کی ہنگامے کے کارون بیٹھک دو بار ستھگیت ہوئی سب سے ادھک ان کو جو اس وقت ان کا ان کا نشانہ ہے وہ ہے ہسٹری پولٹیکل سائنس سماش شاستر اور ساتھ میں انگریجی اور یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کن وشیوں کو آپ پڑھائیے کن وشیوں کو آپ نہیں پڑھائیے تو ڈلی بشویدیالے میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ خبر تو ڈلی بشویدیالے کی آئی ہے لیکن نشاندے دیش کے سبھی بشویدیالےوں میں سیکشنک کارکرم کو بھی پربابیت کرنے کی ستہ دھاری دل کے چھاتر سنگٹھنوں اور ٹیچر سنگٹھنوں کی طرف سے بھیانک پوسیس ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کی بھارتی شکشہ کے سامنے جب بھارت میں راستی شکشہ نیتی کا ڈرافٹ آیا ہوا ہے اس وقت یہ ایک بڑے سنگٹ کی گھڑی ہے اور دوستو ہماری جو اس وقت آخری خبر ہے وہ آٹی آئی کو لے کر ہے سوچنا کادھیکار اور سوچنا کادھیکار ہمارے دیش میں جب آیا تھا تو مانا گیا تھا کہ بہت بڑی گھٹنا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے سنسودھن جو آیا ہے وہ دیکھئے کیا ہے بپکش کے کڑے ویروت کے بیج سرکار نے لوگ سوا میں شکروبار کو سوچنا کا ادھیکار سنسودھن ویدھائک 2019 پیش کیا ویدھائک کو نو کے مقابلے دو سو چوبیس متوں سے پیش کرنے کی انمتی دی گئی ویدھائک میں یہ اپبند کیا گیا ہے کہ مکہ سوچنا آیوکت ایوانگ سوچنا آیوکتوں تتہا راجی مکہ سوچنا آیوکت ایوانگ راجی سوچنا آیوکتوں کے ویتن بھتے اور سیوہ کے انہی نبندن اور شرطیں کندر سرکار دوارہ تیہ کیے جائیں مول کانون کے ارسار انسار ابھی مکہ سوچنا آیوکت اور سوچنا آیوکتوں کی جو ویتن کے ماملے ہیں وہ مکہ نیرواشن آیوکت اور نیرواشن آیوکتوں کے برابر ہیں پردان منتری کاریالے میں راجی منتری جیچندر سنگھ نے سوچنا کا ادھیکار ادھینیم 2005 میں سنشودھن کرنے والے اس ویدھیک کو پیش کیا انہوں نے کہا کی پاردرشتہ کا کا جو سوال ہے اس پر موڈی سرکار کی پرتیپدتہ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا انہوں نے جوڑ دیا کی سرکار ادھیکتم سوشاسن نیونتم سرکار کے ستھانت کے ادھار پر کام کرتی ہے یعنی جو جو سرکار چاہتی ہے کی ہم اچھا گورننس نے لیکن سرکار کی دخلنداجی کام کاج میں کم ہو کتنی سندر بات ہے ویدھیک کے سندر میں منتری نے کہا لیکن کیا کہا اب آپ دیکھئے ایک طرف تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کر کیا رہے ہیں ویدھیک کے سندر میں منتری جی نے کہا کہ اس کا مقصد آٹی آئی ادھینیم کو سنستاغت تورو پردان کرنا بیوستیت بنانا تتھا پرنامون مکھی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے آٹی آئی کا دھانچہ سمپڑ روپ سے مجبوط ہوگا اور یہ ویدھیک پرشاسنک ادھین سے لائے گیا ہے گوھر طلب ہے کہ سامادی کارکرتہ آٹی آئی قانون میں سنشودھن کے ان پریاسوں کی آلوچنا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے دیش میں پاردرشتہ کمجور ہوگی اور اس سے پورا آٹی آئی کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا دوستو اس بارے میں جانی مانی آٹی آئی ایکٹیویسٹ انجلی بھاردواز کا یہ جو یہ جو ٹپڑی ہے بہت مہتپون ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں قانون جو ابھی موجودہ ہے اس میں کیندرے سرکار کا کوئی بھی پاورز نہیں ہے کہ وہ ویتن یا کارے کال کو تیہ کر سکے اور اس لیے نہیں ہے کیوںکہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی پرکار کا ہستکشیب کر سکے کیندرے سرکار ان کے کام کاج میں کمیشنرز کے کام کاج میں تو ابھی موجودہ قانون کے تحت ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے جو ویتن ہے وہ سپریم کورٹ ججز کی ویتن جتنا تیہ ہے جو کی پارلیمنٹ تیہ کرتی ہے اور ٹینیور فائی ویئرز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل جو انیس جولائی دوہجار انیس میں لوگ سباہ میں سرکار جو پیش کیا یہ قانون بدلنے کا کوشش ہے کہ کیندر سرکار راج سرکار کو کہیں گے کہ آپ کا جو سوچ نایوکت ہے ان کا ویتن اتنا ہونا چاہیے ان کا کاریقال اتنا ہونا چاہیے بلکل یہی آپ کا سب سے بڑا آپ آپتی ہے یہ دس is the main reason پہلی چیز یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے کیندر سرکار ایک طرح سے جو پاورز ان کے پاس نہیں ہے وہ پاورز لینا چاہ رہی ہے کمیشنرز کے اوپر تو وہ چاہتی ہے کہ اب وہ تیہ کرے کیندر سرکار تیہ کرے کہ دیش میں جتنے بھی سوچنا آیوکتہ ہیں ان کے ویتن اور کاریکال کو ان کے ٹرمز آف سرکار کو اب کیندر سرکار تیہ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی کمیشنر بنیں گے انہیں یہ ڈر رہے گا کہ یدی وہ کیندر سرکار کے ایسا کوئی سوچنا دینے کو کہتے ہیں جو کیندر سرکار کو پسند نہیں ہے تو اس سے کیندر سرکار نہ خوش ہوگی تو ان کے جو ٹرمز آف سرکار ہیں ان کو ایڈورسلی ایمپیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں بہت سارے ادھارن ہیں کہ کس طرح سے ایک انفرمیشن کمیشنر جو سوچنا یوک تھے جو پردھان منتری کا شکشہ کے ویسے میں کچھ سوچنا مانگتے اس کا ایک جگہ سے دوسرا جگہ ٹرانسفر ہو گیا ابھی تک کسی بھی سرکار کے پاس یہ پاور نہیں تھے کیندر سرکار کے بھی پاس یہ پاور نہیں تھے یہ ضرور ہے کہ پولٹیکل پریشر رہتا تھا لیکن اس میں انڈپیننس پھر بھی قانون میں جو بھی کلاوزز تھے اس کے قارن مینٹین ہوتی تھی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پولٹیکلی سنزیٹیف کیسز میں بھی کمیشنرز بغیر کسی فیر اور فیور کے آرڈرز دے رہے تھے اور سرکار کو کہہ رہے تھے تو آپ ابھی کہہ رہے کہ یہ جو سوچنا آئکت ہوگا وہ ڈلے رہیں گے بلکل یہ ایک طریقہ ہے سوچنا آئکت پہ ایک یہ جیسے دباب بنانے کا تو دوستو انجلی بھاردواج سے آپ یہ ٹپنی سن رہے تھے جو انہوں نے آٹی آئی کے بارے میں کہا اسے نیوز کلک کے ورشت پترکار پرنجے گوہا تھاکورتا نے ان سے باتشیت کی تھی آپ کو یہ بولیٹن کیسی لگی یہ ہمارا ہفتے کی بات کا آج کا اپیسوڈ کیسا لگا آپ جرور بتائیے گا ہم آپ کی ہر شکایت ہر سجھاؤ ہر آلوچنا کا ہمیشہ سواگت کرتے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار آداب ستسوی اکار